حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک دیوانے سرکار میدانِ عرفات میں حجاجِ کرام کے روٹوں کو چرا رہے ہیں قریب جاتے ہیں حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں حضرت علی بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم ہیں اور دونوں بہت خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں علی آج تو قسمت کی میراج ہو گئی جس دن کا انتدار دس سال سے تھا آج وہ دن آ گیا ہے وہ عاشقِ رسول میدانِ عرفات میں موٹ چرا رہا ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ میدانِ عرفات میں وہ دیوانے سرکار اوٹ چرا رہا ہے حضرت علی و حضرت عمر فاروق اعظم میدانِ عرفات میں پہنچتے ہیں حضرت عثرت عثمانِ غنی حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی نے دیکھا کہ دیوانہ سرکار بہی معلوم ہوتا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں دو چادر ہیں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا وہ دیوانہ ایسا ہے اس کے بعد تو بہت سیدہ بھٹی ہوئی چادریں ہیں گندی اور رٹی ہوئی ہیں جو کٹے اور پھر ٹوٹے ہوئے چوتے اس کے پیر میں ہیں اور ٹوٹ یعنی بھٹا پرانا کرتا ہے مگر اس کی شان یہ ہے کہ ہر بک قرآن پڑتا رہتا ہے اس کی عثمت یہ ہر بک قرآن پڑتا رہتا ہے میرے نبی کے یعنی اور میرے نبی نے پہچان یہ بھی بتائی تھی کہ میرا عباس کرنی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ٹھوڑی کو ہمیشہ سینے سے ملا کے رکھتا ہے سبحان اللہ یہ شان ہوگی جانتے ہیں جب ٹھوڑی سے کوئی نگا کتنی نیچ ہوگی پوری زندگی عویس کرنے نے کبھی ایسے نہیں دیکھا سبحان اللہ ایسے ایتنا ہر بکتا نہیں ہے حضرت میرے نبی نے فرمایا اور ایک پہچان یہ ہے کہ میرا عباس کرنی ٹھوڑی کو سینے سے ملا کے رکھتا ہے اور وہ کمزور ہے اس کی آنکھیں سرک ہیں دیکھا آنکھیں سرک ہیں تھوڑی سے سینے سے سونی ملی ہوئی ہے اور بال پر آگندہ ہیں بگلے بگلے بال ہے داڑی یعنی یعنی سب پر آگندہ ہیں دو چادر ہیں دونوں میں ٹکڑے چکڑے پیوند لگے ہوئے ہیں حضرت علی جاتے ہیں بہت خوشوتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تم کون ہو ماں اسموں کا تمہارا نام کیا ہے حضرتیں وہ ویسے کرنی اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتے تھے مگر آج حالی کوئی پیر بن جائے تو مریدوں کو اکھٹا کرتا پھرتا ہے پورے ہندوستان میں کہتا جتنے میرے مرید ہو جائیں وہ اتنا ہی میرا چرچہ ہوگا مگر وہ دیوانہ سرکار ہے وہ عاشق رسول ہے جس کی شان پر پورے دنیا کے لوگ فرمان ہو جائیں مسلمانوں مگر عاشق رسول ویسے کرنی کا چواب نہیں ملتا کہ دیکھیں کہ پوری زندگی کبھی نگاہ اوپر کر کے نہیں دیکھا اور ویسے کرنی کے عظمت سنو مسلمانوں حضرت علی نے کہا ماں اسموں کا تمہارا نام کیا ہے حضرت ویسے کرنی سمجھ جاتے ہیں حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں اسمی عبداللہ میرا نام تو عبداللہ حضرت علی نے کہا ساری علامتیں تو وہی ہیں حضرت علی نے کہا تم اپنا بازو دکھاؤ میں تمہارا پہلو دیکھنا چاہتا ہوں جب دیکھا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے پہلو میں ایک داغ ہے جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی شہر خدا ان کے اس داغ کو چومنے لگتے ہیں سبحان اللہ اس عاشق رسول کے بدل کے داغ کو چومنے لگتے ہیں اور اس سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں کہ میرے نبی نے جس عاشق کو بتایا تھا یہ کرن کا وہی عویس کرنی ہے جس کو محبت تو کہوت ہے نبی سے مگر ماں کی خدمت کی ویسے نبی کی بارگاہ میں نہ آسکا اس دیوانے سرکار کے داغوں کو وہ اس عاشق رسول وہ عمر فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا اور علی کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینہ دلعلم وعلی بابوہا معلم کا شہر اور علیوز کا دروازہ ہے وہ علی ہے جو شجات کے بادشاہ ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے جو عدالت کے شہنشاہ ہے دو رکھیں شان دیکھو اس خلاف اس پر آگندہ لباس والے دیوانے کے اس سخم کو جو تھاک پڑا ہوا تو اس کو چھومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے آپ کو اپنا سچا نام بتاؤ حضرت علی نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا کہا میں عبداللہ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے بندے تجھے اپنی ماں کی قسم ہے اپنا سچا نام بتا دے ماں سے کتنی محبت تھی حضرت علی عویس کرنی کہا تجھے اپنی ماں کی قسم ہے سچا نام بتا دے جب اتنا کہنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں عشقبار ہو جاتے ہیں اور حضرت علی سوچتے یہ بھی دیوانے ماننے والے نہیں ہیں یہ دیوانے بھی ماننے والے نہیں ہیں حضرت علی عویس کرنی کہتے ہیں نام آنا اس میں یعنی میرا نام ہی عویس کرنی ہے عویس ابن عامر یعنی میں آمیر کا لڑکا عویس کرنی ہوں سبحان اللہ اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی فاروق عظم حضرت علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا دیوانے سرکار پچھل رہے ہیں مگر پربان جاؤ مسلمانوں وہ حضرت عثمانے حضرت عویس کرنی ہیں جن کی شان دیکھو ان کو تو کعبے کا تواف کرنا چاہیے مگر دیوان کی تو دیکھو لوگوں سے بچے ہوئے پھر رہے ہیں میدانِ عرفات میں اُوڑ چرا رہے ہیں یہ دیوانوں کی شان ہوتی ہے لوگوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو عثمانِ غنی حضرت عویس کرنی پوری زندگی کا یہی حال ہے جب حضرت عمر فاروق کے آسم نے دیکھا کہا اے عویس کرنی تمہارے بدن پر چادر پھٹ گئی ہے آپ کی بدن کی چادر پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اتنی گندی چادر ہے اے عویس کرنی اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو کوئی دو نئی چادر مدینے کے بازار سلا دوں سبحان اللہ جب اتنا کہا حضرت عویس کرنی کہتے ہیں عمر فاروق کے آسم اللہ کے باست مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو جس منزل پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اس منزل سے نہ روکو حضرت عمر فاروق کے آسم بھی حیرت میں کہا حضور میں چادری تو دینا چاہتا ہوں کہا ہے عثمہ عمر فاروق کے آسم یہ ظلم نہ کرو مجھ سے آپ کی ملاقات تو یہی بہت بڑی بات ہے مجھے چادر نہیں بلکہ مجھے یہ جو پیمن جو پھٹی ہوئی چادریں ہیں جو میرے بدن پر لباس ہے میرے لئے یہی کافی ہے یہ عاشق رسول عویس کرنی کی شان ہے مسلمانوں اب ذرا پیارے مسلمانوں یہی رکھ کر کے تھوڑی بات اور سننا میرے عزیز پیارے اسلامی بھائیو حضرت عویس کرنی کی شان و عظمت تو دیکھو حضرت عویس کرنی کی عظمت دیکھو وہ حضرت عویس کرنی فرماتے نہیں مجھے یہی لباس پسند ہے مجھے اور کوئی لباس نہیں چاہیے مجھے جس منزل تک جانا ہے مجھے اس منزل تک پہنچنے دو حضرت عویس کرنی کی محبت دیکھو جو صحابی رسول جو مرتبے میں بڑے ہیں اور حضرت عویس کرنی تعبی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں میرا عویس خیرت تابعین ہے تابعین میں سب سے بہترین تابعی ہے تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا سبحان اللہ اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے میرے نبی کے نورانی چہرہ دیکھا اور تابع تابع اسے کہتے ہیں جس نے تابعی کو دیکھا سبحان اللہ حضرت عویس کرنی کے بارے میں حادیث موارکہ میں آیا میرے نبی فرماتے ہیں میرا عویس خیر التابعین ہے سیدتا 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 تابعین ہے میرا عویس تابعین کا سردار ہے تمام تابعین میں سب سے بڑا مرتبہ میرا عویس کا ہے سبحان اللہ خربان جاؤ مسلمانوں اور کرنے کی بات عمر فاروق عظم بھی ہیں حضرت عثمان حضرت علی بھی ہیں اب عثمان غنی سے حضرت عویس قرنی سے بات چل رہی ہے گفتنو چل رہی ہے عرض کرتے ہیں عویس قرنی اے قرنی کے دیوانے اے دیوانے سرکار ہم تو تم سے دس سال سے طلب رہے ہیں ملنے کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے دس سال سے طلب رہے ہیں ایسا حال کیوں حضرت عویس قرنی نے کہا میری ایک بھوڑی ماں ہے جو بیمار ہے جو اپنے پستر سے اٹھ کے چل نہیں سکتی ہے میری ماں ہے جو اپنے پستر سے اپنے آپ اٹھ نہیں سکتی ہے میں اس ماں کو نہیں چھوڑتا ہوں اس لیے کہ آمنہ کے لال نے میرے پیارے رسول نے کہہ دیا ہے کہ جو نبی کے دیوانہ ہو جو سچا عشق رسول ہوتا ہے ماں باپ کا دل نہیں دکھاتا ہے نعرے تقبیل نعرے رسالہ شان خطابات سرزمین ٹٹولی شہیدان کربو بلا شہیدان کربو بلا نعرے تقبیل حضرت عویس قرنی سے حضرت علی بات کر رہے ہیں عمر فاروق عظم بات کر رہے ہیں مگر قربان جا مسلمان و بدن نعیف و ناتبہ کمزور ہے حضرت عویس قرنی نے کہا حضرت عویس قرنی سے حضرت علی نے عرض کیا اے عویس قرنی آپ پیارے نبی کی امت کے لیے دعا فرما دیجئے حضرت عثمان حضرت عویس قرنی کہتے میں کیا دعا کروں کہا اے عویس قرنی دعا تو تمہیں کرنا ہوگی یہ ہم عمر فاروق عظم کے زمان کے کلمات نہیں ہیں یہ علی کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی بات ہے جس نے علی کو یہ مرتبہ دیا ہے عمر فاروق عظم کو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا ہے عدالت کا بادشاہ بنا دیا ہے اس حصول حاشمی نے تمہارے پیارے حبیب نے تمہارے محبوب نے کہا ہے کہ میرے عویس سے ملنا تو میری گنہگار و عمت کے لیے بخشش کی دعا کرا دینا ہے جب اتنا سننا تھا آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتی ہے کیا میرے نبی نے کہا ہے میرے نبی نے تم سے کہا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اعیس سے دعا کرنا ہے جب اتنا سننا تو اعیس سے کرنی رونے لگتے ہیں عرض کر دور فرماتے ہیں جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں کیسے دعا کروں 3 میں ضرور دعا کروں تو بتائی میرے پیارے نبی اسلامی بھائیوں کیا شان اور عز قرنی کی گنہگار حمد کے لیے دعا کا حکم دیا حضرت علی سے بھی دعا کر آسکتے تھے میرے نبی نے کہا میرے عاشق عویس کرنی کے پاس جانا کہنا کہ میرے گناہگار عمد کے لیے دعائے و افرد کر دے سبحان اللہ قرآن جو مسلمانوں حضرت عویس کرنی کی شان اور تھوڑی سمات کر لیں حضرت عویس کرنی کی عصمت بہت بلند و بالا ہے میں تقریر کو انشاءاللہ جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت عویس کرنی کی عصمت جاننا چاہوگے مسلمانوں آج ہم اور آپ اچھا لباس پہل لیتے ہیں بہت اچھا کھانا بھی کھا لیتے ہیں عویس کرنی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو وہ عویس کرنی جب یمن کے گلی بازاروں سے گزرتے تھے یمن کے بچے اور گلی میں کوچوں میں رہنے والے انسان حضرت عویس کرنی پر پتھروں کو مارا کرتے تھے پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے جب بڑے بڑے پتھر لوگ مارتے تو عویس کرنی نے ان کو برا نہیں کہا کہا اے لوگو عویس کرنی کے بڑے پتھر نہ مارا کرو عویس کرنی کے بدن پر بڑے پتھر نہ مارا کرو اس لیے کہ عویس کرنی کے بدن سے خون جاری ہو جاتا ہے اور جب خون جاری ہو جائے گا تو میرا بزو چھوٹ جائے گا اور بزو نکلی مجھے کسی دریا کے کنارے جارہا ہوگا اے ما یمن کے لوگو اگر تم میں عویس کرنی کو پتھر مارنا چاہتے ہو تو اتنے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میرے بدن سے خون نہ بہتے ہیں یہ عویس کرنی کی شان ہے کتنی عبادت میں ہر وقت قرآن پڑتے تھے کہتے عویس کرنی کے بڑے پتھر نہ مارو مارو انکار نہیں ہے تاکہ میرے بدن سے خون نہ بہے اس لیے کہ تاکہ میں اپنے رب کا ذکر کر سکوں میں نبی کی یاد کر سکوں اور جب میرے بے بزوک میں اللہ و رسول کا ذکر نہیں کر سکتا یہ عویس کرنی کی شان ہے مسلمانوں اور سنو حضرت عویس کرنی کی شان حضرت عویس کرنی کی عصمت تو دیکھو مسلمانوں عویس کرنی نے تین دل سے کھانا نہیں کھایا حضرت عویس کرنی کی حالت دل کو کتنی مفلسی غریبی میں زندگی کاٹ رہے ہیں عویس کرنی نے تین دل سے کھانا نہیں کھایا تھا غور کرو پیارے مسلمانوں آج ہم اور آپ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں کوئی غریب ہمارے دروازے پر آتا ہے کوئی بھکاری ہمارے دروازے پر آتا ہے اب اس سے لوگ ان کو دھتکارے دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے مگر پیارے مسلمانوں آج چشنے اویسے کرنی میں بیٹے ہو فٹولی کے سندہ دل مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے حضرت اویسے کرنی کی اسمت تو دیکھو اویسے کرنی نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے وہ نبی کا دیوانہ یمن کی گلیوں میں یعنی میرے نبی کا دیوانہ کرنی کی گلیوں میں جو لوگ روٹی کے ٹکڑے سوکے ہوئے گلیوں میں پھیک دیتے ہیں حضرت اویسے کرنی ان روٹی کے ٹکڑوں کو اکھٹا کرتے تھے حضرت اویسے کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اکھٹا کرنے کے بعد ان پر جو گردوگوار ہوتی تھی وہ نبی کا دیوانہ عاشق رسول پانی سے دھلنے کے بعد اپنے موں میں رکھ لیتے تھے تاکہ میں زندہ رہوں اور اس لیے تاکہ میرے بدن میں اتنی طاقت رہے تاکہ رب کی بارگاہ میں قیام کر سکوں تاکہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں سجدے کر سکوں تاکہ میری جان ہلاک نہ ہو جائے حضرت اویسے کرنی کے عظمت دیکھو مسلمانوں وہ ویسے کرنی کرنی کی گلیوں میں یمن کی گلیوں میں روٹی کے ٹکڑے وہ عاشق رسول اگر چاہتا تو جبریل امی اس کے لیے جنت سے کھانے لیکن پر اتر جاتا وہ دیوان سرکار چاہتا تو آسمان کے سارے فرشتوں کی جماعت حضرت اویسے کرنی کی راہوں میں کالین بچھا دیتی مگر اس دیوانے کی شان دیکھو تین دین سے کھانا نہیں کھایا ہے حضرت اویسے کرنی نے روٹی کے سوٹ چھوکے ہوئے ٹکڑوں کو دھو دھو کے کھا رہے ہیں جب روٹی کا لکمہ جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم اے خالی کے کائنات مولا تیرے بندے اویس کرنی نے تین روز سے کھانا نہیں کھایا ہے مولا تین روز ہو گئے ہیں اویس کرنی نے کوئی لکمہ نہیں کھایا ہے مولا تیرے بندے کئے روز کا فاقہ ہو گیا ہے اور کبھی گلا شکوہ نہیں کیا کہ مولا میں جو لوگ سوکے ہوئے ٹکڑے پھیکتے ہیں روٹی کے ٹکڑوں کو پھیکتے ہیں وہ اویس کرنی کھاتا ہے اور گوھر کرنی کی بات ہے پیارے مسلمانوں تاریخ ہوا ہے ایک بھرتوہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں ایک جو لوگ کھا کر کے خربوزے کے چھکلے پھیک دیتے ہیں خربوزے کے چھکلے کسی امیر زادے نے پھیکے تھے حضرت اویس کرنی ان چھکلوں کے قریب جاتے ہیں غور کرنا مسلمانوں وہ عاشق رسول چاہتا جنت سے کھانا آتا مگر وہ دیوانے سرکار کسی دیوانگی میں زندگی کاٹ رہے ہیں کسی فاقوں پر فاقہ کر کے زندگی کاٹ رہے ہیں ہر وقت اللہ کی یاد کر رہے ہیں نگاہیں کبھی اوپر نہیں کر رہے ہیں پیارے مسلمانوں اوپر ایس کرنی نے دیکھا کہ ایک سائٹ پر اس خربوزوں کے یعنی چھنکوں کو کتا کھا رہا ہے اوپر ایس کرنی نے دیکھا دوسری سائٹ سے آپ کھانے لگے کتا اوپر ایس کرنی کے طرف بھوکنے لگتا ہے اوپر ایس کرنی فرماتے ہیں اے اللہ کی مخلوق اے کتے اے جانور یہ بات میں جو کچھ کھا رہا ہوں تیرے حق میں سے نہیں کھا رہا ہوں اوپر ایس کرنی کہتے ہیں اے اگر میں تیرا حق کھا ہوں اگر میں تیرا حق کھا لوں تو اے بہے تھکتے تو جانور ہے تو اللہ تعالی مجھے کبھی معاف نہ کرے اللہ اکبر پیارے مسلمانوں اوپر ایس کرنی کی افتت تو دیکھو ان چھیکوں کو اٹھا کر کے اوپر ایس کرنی فورا کتا خاموش ہو جاتا ہے اوپر ایس کرنی لوگوں کے پھیکے ہوئے چھکے روٹی کے ٹکڑے دھو دھو کر کھا رہے ہیں پیارے مسلمانوں ذرا خور کرو اس اوپر ایس کرنی جو کرنی کی گلیوں میں لوگ پتھر مارتے ہیں کرنی کے لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے مجنو ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے لوگ بنا کہتے تھے یہ تو پاگل ہو گیا ہے حضرت اگرامی مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ اوپر ایس کرنی وہ عاشق رسول ہے جس کی شان یہ ہے کہ مدینہ کا تازدار اس سے ملنے کے لئے طلبتا ہے اللہ کا پیارہ حبیق اس سے دیکھنے کے لئے ترستا ہے اور وہ رسول کائنات کو ملنے کے لئے طلبتا ہے پیارے مسلمانو یہ اوپر ایس کرنی کی زندگی ہے حضرت اوپر ایس کرنی کی زندگی اور آؤ پیارے مسلمانو ایک جب جنگ ادھر جنگ اوہد کا میدان تھا ادھر جو آج لو کہتے ہیں کہ حضرت اوپر ایس کرنی دان شہید کیے اپنے آج ناعت نہیں توڑے سنے پوری بات حضرت اوپر ایس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایران یا ایران کے چنگلوں میں بیابان میں اللہ کا سکر کر رہے ہیں ریتیل میدان میں لیٹے ہوئے ہیں ادھر اوہد کے میدان جنگ اوہد میں میرے نبی پر کافروں نے کسی ظالم نے پتھر مارا میرے نبی کے پشتے انبر پر میرے نبی کے بدن ادھر پر جب پتھر لگتا ہے تو بدن سے خون پہلے لگتا ہے ادھر نبی کے بدن پر خون پہتا ہے ادھر دیوان سرکار کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے اوہد کرنی کے بدن سے بھی خون پہلے لگتا ہے سبحان اللہ یہ ہے آشیش کے سرکار کہ دیوان سرکار پدار و میل کی دوری پر ہے نبی کی محبت دیکھیں ادھر ظالم انہیں پتھر مارا ہے رسول حاشمی کے ادھر دیوان سرکار کی بدن سے خون پہ رہا ہے حضرت اوہد کرنی کے بدن چٹل میں لیٹے ہوئے ہیں ریتیل میدان میں لیٹا ہوا ہے دیوان سرکار ادھر ایک ظالم جب پتھر مارا تو آپ نے پڑا ہوگا علماء سے سنا ہوگا میرے نبی کا ایک دنڈال مبارک شہید ہوا تا جنگ اوہد میں ادھر میرے نبی کے چہیتے سا یعنی چہیتے تابی حضرت اوہد سے کرنی عاشق رسول کا بھی دانت شہید ہو جاتا ہے دانت ٹوٹ جاتا اصل حقیقت بات یہ ہے اور لوگ کہتے کہ